ہیلو فرینڈ پیلکم بیک ٹو ای لننگ بید ہنام ایم چینل آج کا جو سیسن ہے وہ رہے گا ہمارا عدگم اور عدیہ پن عدگم اور عدیہ پن کی بات کریں تو جتنے بھی آپ کا ٹیٹ ایک جام ہے اگر آپ کا ٹیٹ ایک جام چاہے اسٹیٹ لیبل کا ہو یا پھر آپ کا سینٹر لیبل کا دونوں کے لئے یہ امپورٹنٹ ہے یہاں پہ ہم نے یو پی ٹیٹ اس پیسر رکھا ہے کیونکہ آپ کو بتا دیں عدگم اور عدیہ پن یو پی ٹیٹ میں سب سے زیادہ اگر کوشن یہاں سے ہوتے ہیں اگر بات کریں کوشنوں کا جو اسکور ہے یعنی کہاں سے کوشن سب سے زیادہ ہوتے ہیں یعنی کس ٹاپک سے کوشن یو پی ٹیٹ سب سے زیادہ پوچھتا ہے تو وہ ہمارا عدگم اور عدیہ پن ہے اس میں ہم نے ایکس پیلمیلیٹری کوشنوں کو رکھا ہے کیونکہ کم سمیہ میں آپ کو کوئی بھی کنفیوجن نہ رہی کیونکہ بہت پریچھا کہ ہم نزدیک ہیں کیونکہ آپ کی پریچھا 28 کو ہی ہونی ہے یہ نشت مال لیجئے تو یہ پریچھا کینسل نہیں ہے تو آپ کوشن طائب کے کوشن اس لیے دیے جا رہے ہیں کہ آپ کو کنفیوجن نہ رہی کہ بی ہے یا سی ہے اگر بات کریں اس کے پیڈی ایف کی تو وہ ہمارے چینل پر مل جائے گا آپ کو تو پریشن ہونے کی آواز شکتہ نہیں ہے تو چلیے شروع کرتے ہم اپنا سیسن تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں اپنا سیسن جو کافی ایمپورڈینٹ کوشنوں سے ہے کیونکہ ادگم اور ادھیا پنتو ایسے ٹاپک ہیں جہاں سے کوشن بنتا ہی بنتا ہے اور سب سے زیادہ بنتا ہے یوپی ٹیٹ میں تو آپ دیکھیں پا رہے ہیں ہمارا جو پہلا کوشن ہے وہ ہمارا کی آپ کو بتا دیں کہ جہاں پہ ایکسن ریسرچ سے کافی کوشن بنتے ہیں اگر ایکسن ریسرچ یہ بات کریں تو یہ کیا ہوتی ہے پڑا جن ٹائم میں کوئی بھی پرابلم چل رہی ہوتی ہے اس کا سوٹ آؤٹ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے کیلیاتمک انشاندان کا پرموک کار ہے تو اس کا کیا کار ہے وہ ہے اسطانی سمسیاں کا سمادھان کرنا اور یہ تب ہی ہمیں کہاں پہ ملتی ہے یہ سچھا کے چھتر میں ہمیں ملتا ہے سب سے ادھیک کیلیاتمک انشاندان کیونکہ یہ کیا کرتا ہے سماسیاں کا سمادھان کرتا ہے کوئی بھی سماسیاں اگر اسٹوڈینٹ اور کیس کے سچھک کے بیچ میں چل رہی ہے تو وہ کیا کرے گا کیلیاتمک یعنی ایکسن ریسرچ کے مادم سے اس سماسیاں کا سمادھان کھوچے گا نیش کوشن دیکھتے ہیں بچے کی جگیاسہ سانتھ کرنی چاہیے تو آپ کی ایجوکیشن سائکلوجی کہتی ہے کہ جب بچہ تیار ہو کو تب ہی اس کی جگیاسہ کو سانتھ کر دینا چاہیے یعنی تتکار جب پیدھیاتی دوارہ جگیاسہ کی گئی ہے کیونکہ کیا ہوتا کہ ایک بار آپ اسے ڈانٹیں گے دوسری بار وہ آپ سے پوچھنا بھی نہیں چاہے گا بچوں میں سیکھنے اور سننے کے لیے ادھگم یوگ باتاون کے لیے نمکت میں سے کون اپیوکت ہے تو آپ کا اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہمارا سچھاڑتیوں کو یہ چھوٹ دینا کیا سیکھنا ہے اور کیسے سیکھنا ہے کیونکہ آپ کی ncf 2005 کہتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے سچھاڑ یوگ باتاون پیدا کرنا ہے نہ کی ہمیں جبڑ جستی سچھاڑ کروانا ہے یعنی ہمیں کیا کرنا ہے کہ ایسے ماحول کو ڈبلپ کرنا ہے جہاں پیدیارتی کو سے سیکھنے کی چاہ پیدا ہو جائے یعنی وہ خود سے سیکھنے کو تیار ہو جائے ٹھیک ہے تو اس طرح کا ہمیں باتاون تیار کرنا ہے نیش کوشن دیکھتے ہیں یہ جو پیڈی ایف ہے کافی ایمپورٹنٹ ہے تو یہ ہمارے ٹیلیگرام چینل پر مل جائے گی اگر بات کریں ٹیلیگرام چینل کی لنگ کی تو وہ ڈسکیپسن باکس میں آپ کو مل جائے گا تو پریشان ہونے کی اوشتہ نہیں ہے آج کل پچھوں کی گلت دھارڈاؤں کو ویکلپک دھارڈائیں کہنے کی ایک پربرتی ہے اسے کہا جا سکتا ہے تو جو بھی بچے ہیں جن کا کونسیپٹ گلت ہے یعنی جن کی بچار دھالا آپ کو گلت ہے تو آج ہم کیا کہہ دیتے ہیں کہ یہ کیا ہے ایک پربرتی ہے جو جنرلی بچوں میں بائی جاتی ہے تو یہ کہنا کیا ہے پہچاننا کہ بچے سوچ سکتے ہیں اور ان کی سوچ پرونوں سے بھن ہوتی ہے یہ تو ملگو نشیت ہوتا ہے کہ ان کی سوچ پرونوں سے ملتی نہیں ہے ٹھیک ہے پیاجے گینوسر کیا ہوتا ہے کہ بالک سنگیاناتمہ بکاس پر نرور کرتا ہے اسی لئے ان کی سوچنے وہ سمجھنے کی دھالا گلت نہیں کہا جا سکتا بلکہ انہیں بیکلپک دھالا کہنا ادھے کوپیوک پر رہتا ہے کیونکہ انہیں کود نہیں پتا ہوتا بات ان کے پاس بیکلپ بہت ہوتے ہیں سوچنے اور سمجھنے کے بچوں کو سابدیک اور گہ سابدیک دھنڈ دینے کا پرلام ہوتا ہے تو آپ کا کیا ہوتا ہے اس کا پرلام ان کے سویم کے پرت اب دھانا کو نشٹ کرنا ہے ٹھیک کہ اگر ہم اسے دنڈت کریں گے تو وہ اپنے سویم کے پرت کیا کرے گا جو اب دھانا ہے جو کونسیپٹ ہے وہ نشٹ ہو جائیں گے یعنی وہ دوارہ کچھ بھی ایسا کارے نہیں کرے گا جیسے فور ایکجامپل آپ کا کیا ہوتا کہ کلاس میں آپ نے کچھ کوششن کرا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے جو بیگ وینچر یعنی جو کمجور بچہ ہوتا ہے کمجور بیدھارتی ہوتا ہے وہ بتا دیتا ہے وہ سکتا ہے وہ آنسر کا ایکچیکٹ آنسر نہ دے پا ہے کوششن کا بٹ آنسر کی نزدیک بھی مطلب کوششن جو ہے اس کے نزدیک بھی کوئی آنسر دے دیتا ہے تو بھی ہمیں کہنا چاہیے کوشش سچی کی ساباس ہمیں اسے ڈاٹنا یا کیا نہیں اسے گیر سابدک ڈنڈوں یا ڈنڈ مطلب کسی بھی ترے گا جس میں ساب دیکھو ساب دیکھو یا پھر کسی بھی ترے اسے ایسا نہ لگے کہ ٹیچر کے ہنگوپسے کو اسے ڈانٹا گیا ہے ٹھیک ہے تو اگر ایسا لگتا ہے تو وہ نیشٹ اتنا بھی نہیں بتا پائے گا یا بتانے کی کوشش کرے گا تو کیا کرے گا اس کا مطلب ہو گیا کہ وہ کیا کرے گا اب سویم کے پرتے اب دھانا کو نشٹ کھل لے گا یعنی جتنی کوشش اس نے آج کی ہے بتانے میں وہ اتنی بھی نہیں کرے چلے نیشٹ کوششن دیکھ لیتے ہیں دیئے گئے باقیوں کو پورا کرنے کے لیے نم لے کہ تم ایزے کونسا یوگم سربادک اچھت ہے ٹھیک ہے تو آپ کو باقی دیئے گئے ان کو پورا کرنا ہے جب بچے ان گت ویدیوں میں سامل ہوتے ہیں جو ڈوٹ ڈوٹ ہوتی ہیں تب پہ جلدی ڈوٹ ڈوٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو اتنا تو سمجھ میں آئی رہا ہوگا کہ جلدی کیا کرتے ہیں تو جلدی ہی کیا کرتے ہیں سیکھا کرتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اسملان کرتے ہیں آپ کا بشملان ہو نہیں سکتا کیونکہ بچہ بشملان جلدی نہیں کرتا اور تیشملان تو آپ کا کیا ہے وہ سیکھا کرتے ہیں تو آپ کا جو رائٹ آنسر رہے گا وہ رہے گا سی باستی جیون میں اپیوگی ہوتی ہیں تب بے جلدی سیکھا کرتے ہیں کیونکہ انسر اینسر ایپ جو پانچ بھی کہتے ہیں کہ کیا کرنا ہمیں ان کے جو جیون ہے اس سے ریلیٹ کر کے ان کی سچھا کو کیا کرنا فور ایک جمپل دے ہیں ارفان کھلون کو توڑتا ہے اور آپ کی جو پرج ہوتے ہیں یعنی اس کی جو بوڈی پارٹ ہوتے ہیں کو دیکھنے کے لئے للک کر دیتا ہے تو آپ کیا کریں گے تو یہ پہ ایفان کیا کر رہا ہے جگیا سب یکٹ کر رہا ہے تو یہ جو رائیٹ آنسر رہے گا ہمارا ایج یعنی اس چکیاسو سب کو پروساہد کریں گے اور اس کی ارجا کو صحیح دسام سنچارت کریں گے توڑ رہا ہے تو کیا ہوگا ہمارے کی طرف تیار ہے تو ہمیں کیا کرنا اس کی ارجا کو صحیح دسام لگانا نہیں تو کیا کرے گا اس ہمارے کرتا رہے گا ایک بار میں فرسٹ حالے میں لگاتا نمت تر شری پرابط کرتا یعنی اچھی رینک نہیں پرابط کرتا یا اچھی گریڈ نہیں پرابط کرتا تو اس کے آبی بھا بھا اس کی صحیح تا ہے تو پرمس دیا جا سکتا ہے تو آپ جو رائٹ آنسر رہے گا وہ ہے وہ عدی آپ کی گھنشت اچھ پرات میں کس طرح بھد سکھ کو کری آتمک سود کا گھان ہو چاہیے کیونکہ وہ تو یہاں پہ بتاتے آپ کو کری آتمک شود آوش ہے اس کا گھان بھی ہر ایک سکھ کو آوش ہے اس لیے آپ کو جب بھی آپ انٹرنسیپ پہ جاتے ہیں چاہے بی ایٹ کی ہو چاہیے ایم ایٹ کی ہو آپ کو ایکسن ریسرچ کا پارٹ اس میں رہتا ہی رہتا ہے تو یہ اگر یہ اتنا ایمپورڈنٹ ہے کہ اس کی بینہ آپ کا کیا ہے وہ بھی سچھا کی سمجھا کو سمادان نہیں کر سکتا تو پہلا اپسن دیکھئے اس میں اس کے مادم ہم سے بچوں کی سمجھا کی پہنچان کر صدھار کرنے کا کوثر بکست کر پہیں گے ٹھیک تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہمارا ہے ایم نیشل دے ہیں کچھا پرچھڑوں میں اچھا پردرشن کرنے میں ایک اچھے ایک بچے کی اس اپلتا میں اس بسواز کی طرف لے جاتی ہے تو یعنی ایک بچہ ہے اس نے اچھا پردرشن نہیں کر تو آپ کس طرف آپ کا بسواز جائے گا آپ سب کو پتا ہے بچہ اسفل نہیں ہوتا بی بستہ اسفل ہوتی ہے یاد رکھئے گا ابھی کو سچھا کا کیندر بندو ہے وہ بچہ ہے اور بچے کو ہی دھیان میں رکھ رہا پٹ کوشن ہو بی ٹھیک لگا رہا ہے تو ٹھیک ہے نا اگر اسفل ہوا تو بچہ کبھی بھی اسفل نہیں ہوتا یاد رکھئے پاتھے کم سچھا پردی تتا اقلن پر بچار کرنے کیا آوشکت ہے اگر بچہ فیل ہو رہا ہے آپ ان پر بچار کر کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ غلط ہے تب وہ فیل ہو رہا ہے چلیں نیش کوشن دیکھتے ہیں کیونکہ کبھی بھی آپ بدھارتی کو کسی بھی کنڈیشن میں جب تک بوسی نہیں ٹھہرا سکتے جب تک آپ کو ایک بھی آپ شن ایسا نہ مل تو یہاں پہ جو رائٹ آنسر ہے آپ کا وہ ہے بدھارت تک اچھا کی سیچ کالی پرالی میں شدھال لانا تب تمہیں نے کہ تا کیا موجود ہے کوئی بھی پرابیم ہوتی اس کا ساوٹ آؤٹ ڈوڑنا ہوتا ہے یہ زیادہ تر سچھا کی چھت میں پرائیو کی جاتی اس لئے آپ بی ایڈ اور ایڈ میں اس کو بنانا کمپل سری کر دیا جاتا ہے انٹرنسیب کے دوران نیش چلتے ہیں جب بچہ فیل ہوتا ہے تو اس کا تات پر ہے کی تو اس کا کیا تات پر ہے کہ بی بستہ فیل ہوئی ٹھیک ہے نا ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ بچہ کبھی بھی فیل نہیں ہوتا تو کیا فیل ہوئی ہے بی بستہ فیل ہوئی ہے جو یہ پی دی ایف ہے وہ ہمارے ٹیلی گرم پر آپ کو مل جائے گی تو آپ کو پریشان ہونے کی آوش نہیں ہے نیش کوش دیکھ بچوں میں سیکھنے اور سننے کے لیے ادھگم یوگ بات آوان کے لیے نمل کتم سے کون اپیوکت ہے تو یہاں پہ جائے سچھ چھوٹ دینا کہ کیا سیکھنا ہے اور کیسے سیکھنا ہے تو اپنے ادھگم بات آوان اتھپن ہو جائے گا اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے کوئی ادھگم بات آوان نہیں کر سکتے تو اگر چھوٹ دے دیں گ تو ادھگم بات آوان ہو جائے گا ایک پیٹی یعنی کھیل سچھک کرکٹ کے کھیل میں اپنے سچھا رچھن کو صدھار چاہتا ہے میں سے کون سی یکتی سچھا رچھن کو اپنا لچھ پرابت کرنے میں سرواد سہایق ہے تو کون سی یکتی ہے جو سرواد سہایق ہے تو وہ ہماری ہے چھتر رچھن کا کیا ہے اس میں ادھگ عبیاس کروانا کروانا جو رہ جائے گا چودہ گا ایک بیدھی چھوڑنے والے بیدھی ہارتیوں کے نیانتر کی ڈیش سے سنسرکاری سنگٹھ نو دورہ سنسطہ کے اسطر پر بیوین اپای کیے گئے ہیں نم لے کون ستا کالر آپ کا سنسطان ایک اسطر سے جوڑا ہے جس کے کالر بچے بیدھی چھوڑ دیتے ہیں تو انوار پاٹھے چھوڑیا کو سنسطہ نہیں کر پاتے ہیں ان کے لئے آپ کا بکل آپ کا جو بکل دیا جاتا ہے جس کو بولتے ہیں آپ کا بکل پاٹھے کرم کا ہونا کا نہ ہونا ٹھیک ہے تو آپ جو آپ کا بکل دیا گیا ہے تو بکل آتم پاٹھے کرم کا نہ ہونا ہی وہ رہ جائے گا آپ دی ٹھیک ہے کیونکہ یہ اس ٹائپ کا کوششن ہے وہ آپ کے سیٹ ایٹ میں آتا سیٹ میں اتنا لیندی کوششن رکھا جاتا جس طرح یہاں پہ ہے تو آپ جب پڑھیں گے دھائی گھنٹ میں پورا پیپر کرنا ہوتا تو اس کی ہا سیٹ میں یہ نہیں ہو پاتا ہے اور وہ پہ کوششن کتنے ہمارے پاس آپ کو پتہ ہی ڈیڑھ سو کوششن ہے آپ دھائی گھنٹ ہے تو بہت سپیٹ سے ہمیں پیپر سال کرنا ہوتا ہوتا ہم دیکھ پاتے ہیں چلی نیش دیکھتے ہیں اچھا پریچھڑوں میں اچھا پردرسن تو یہاں پہ ہمارا جو رائٹ آنظر رہے گا ہمارا پاتے سچھر پتی تتا آنکھ لنپ کے لیے پر بیچار کرنے کی آوش شکتہ ہے بچہ فیل نہیں ہوا آپ کیا ہے سٹریکچر فیل ہوا آپ کا دھانچہ فیل ہوا آپ کے سچھر کی پتہ کے لیے فیل ہو دیکھتے ہیں کافی امپور شیئر سن ہے اور اس کے پی دی ایف آپ ہمارے ٹیلی گرام پر مل جائے گی بچے کی پر سیکھتے ہیں نیچے دے گئے کتھروں میں سے کون سا اس پر سہی میں صحیح نہیں ہے تو آپ کا جو رائٹ آنظر ہے بچے کی کچھ میں بچے کیا ہے ہر جگہ سے سکتے ہیں بچی کہتے کہ دھوپ میں کپڑے جلدی سوک جاتے ہیں ورڈ ڈوٹ ڈوٹ کی سمجھ کو پردرشت کر رہی ہے تو یہ آپ کا concept آیا ہوا ہے کافی امپور ڈنٹ ہے تو یہ کہاں ہے سی ٹیٹ میں آیا ہوا ہے کارے کارن کو ٹھیک ہے نا یاد رکھ گا دھوپ میں کپڑے جلدی سوک جاتے ہیں یہ اس کا کیا ہے دھوپ کا ایف پڑ رہا ہے کپڑوں پر بچے چنتن میں افدار ناطم پرورت لانے دوسرے چھارتیوں کو سچھا بنانے کے لیے سچکا کو کیا کھرنا چاہیے وہ ہمارا ہے یہاں پہ اس پڑ اور سات سوست کرنے والی بیاک دینی چاہیے تتا سچھارتیوں کے ساتھ چرچہ کرنی چاہیے تو آپ کا رائٹ انظر رہے گا یہاں پہ نا آپ کا 21 کا تو وہ ہمارا رہے گا یہاں پہ دی بیدھی 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 ہرتیوں کو بھاگ جانے کا کالن ہے تو کئی کالن ہو سکتے پر پہلا ہے سمجھ ہے کہ سچکوں کی نردہ عویقت نیشل تھی جو یہ پی دی ایف وہ آپ کو ماری ٹیلی گرام پہ مل چاہی گی تو بیدھی ہرتیوں کی اس ہفلتہ کی بارے میں کون سا خطن صحیح ہے تو یہاں پہ کچھ خطن دی گئے کچھ گوٹیشن دی گئی ہے تو آپ کو بتانا ہے کون سا صحیح آپ کا جو رائٹ آنسر رہے گا بیدھی ہرتی ہوتے ہیں کیونکہ اس طریقے سے نہیں کیا جاتا ہے جو ان کے لئے سار تھک دوسرا کہ رہا بیدھی ہرتی ہوتے ہیں کیونکہ بیدھی ہرتی میں پرورتن اس بات پر نرور کرتا ہے تو کس بات پر نرور کرتا ہے تو آپ کا جو رائٹ آنسر رہے گا وہ ہمارا رہے گا بچے کے نسب آدن اس طرح پر یعنی وہ کتنا ڈیلیور کر پالا ہے دے پالا ہے ٹھیک ہے ان قطروں میں سے آپ کس میں بچے کی آسفلتہ بیوستت بیوستت بچے کے پرتکی دیا کرنے میں اس کی آس آس مردتہ کا ایک پرتبیم ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ ایک پرتبیم بتایا جا رہا ہے تو یہ پی ڈی ایف جو ہماری ہے وہ ٹیلی گرم چینل پا آپ کو مل جائے گی کچھ میں پلائین کرنے والی بیدھ آردی وں کی پرتبی بیوہار کیسا ہوگا پلائین جانے آپ کی کچھ میں بنک مار جاتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں تو ایسے بیدھ آردی کیسا ہوگا ندان آتما کیونکہ انہیں ندان کی سیکھ سکتا ہے ایک بچہ کچھ میں پرائے پرسند پوچھتا ہے اچھ تر روپ سے اس کا عارض ہے کی تو کیا ہے اس کا عارض جب کچھ میں پرسند پوچھتا ہے تو یہ ہاں پہ جو رائٹ آنسر رہے گا بچے چگیا سا یہاں پہ دیکھیں نیش کوشن پھر ریپیٹ ہوا ہے بچے کی چگیا سا ساندھ کرنی چاہیے تدکال جب بدھیارتی دوارہ چگیا سا کی گئی ہو کافی کوشن دیکھیں بہت امپورنن کوشن ہے بچوں کو سیکھ سکھانے کی پرکریا کے دوران بے اس کارے کو کس پرکار سے کر رہے ہیں تو آپ کا جو رائٹ انزر ہے وہ ہمارا رہے گا کارے کرتے سمیت سمیت ددت آپ کا ستت روپ سے دی جانے چاہیے یعنی جب وہ کارے کر رہے ہیں تب بھی وہ کیسا کر رہے کس طرح کرنا چاہیے یعنی سلسل یعنی continuity کے روپ میں بتانا چاہیے گیپ نہیں ہونا چاہیے کس بھی طرح دیکھے سیکھنے کی تطپرطہ ڈوٹ ڈوٹ کی اور سنکیت کرتی ہے تو آپ کا جو رہت آنسر ہے وہ سیکھنے کی آپ کا سات تیخ میں سچھارتیوں کا برطمان سنگیان آتمک اس طرح چھیک ہے کیونکہ یوپی ٹیٹ میں کچھ اس طرح کے سب درک دی جاتے ہیں جس سے بیدیارتی کی سمجھ میں وہ آپشن نہ آئے نیش خوشن چلتے ہیں یوگ سمجھ کرن کے پر پریچ میں نیم میں کون سا ست ہے تو کون سا ست ہے سمجھ کرن کے پر پر جہاں پر آنسر ہو جائے گا کون سا ست ہے وہ ہمارا بیبن یوگ گتا والے سمجھ کو گرہن کرنے کے لیے دیا پک بہو ستری سچھن کو اپنا آنا چاہیے نیم لی کہ تم ایسے انتہ بی سہی اندیشن کا سروت کرشت لاب یا ہے کی تو آپ کا جو رائٹ انسر ہے وہ ہمارا ہے یہاں پہ انتہ بی سہی اندیشن کا سروت کرشت لاب یا ہے کی تو یہاں پہ جو رائٹ انسر ہے وہ ہمارا ہے یہاں جب بچہ کاری کرتے سمیں اوبھ نہیں لگتا ہے تو یہ اس بات کا سنکیت ہے تو کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوہ بات ہے اوبھ نہ بھی انسان کا یہ کیا ہے سمبھ بات کاری یانت روپ سے بار بار ہو رہا ہے اس لئے جو پریجنٹ ہے یعنی اس کا آنا ہے وہ آنا ہی ہے وہ کاری یانتروں کے مادیم سے ہو رہا ہے جب اچھا فیل ہوتا ہے تو اس کا تحت پر ہوتا ہے تو یہاں پہ رائے رنزل ہے 37 کا جو رائے ٹانسل ہے وہ ہمارا ببستہ فیل ہوئی دیئے گئے باقیوں کو پورا کرنے کے لئے نیملکت میں سے کون سا یوگم سربادک اچھت بکلپ ہوگا جب بچے ان گت بیدھیوں میں سامل ہوتے ہیں جو ڈوٹ ڈوٹ ہوتی ہیں تب وہ جلدی ڈوٹ ڈوٹ کرتے ہیں تو آپ کا 38 کا جو رائٹ ہنزل رہے جلدی سیکھا کرتے ہیں یہ ڈیپیٹ ہو چکا ہے یعنی یوپی ٹیٹ میں آپ کو کوشن کرائی جا رہے ہیں وہ آپ کے ڈی ایس ایس بی میں دیکھنے کو بھی مل سکتے ہیں کچھا ایک اور دو اس طرح کے بچے یعنی کچھا ایک کے اور دو کے بچے کیا یعنی جی چیز کو دیکھ لیتے ہیں اس کو سیکھ رہے سیکھ رہتے ہیں آپ کا جو رائٹ آنسر رہے گا 39 کا تو وہ رہے گا مارا بھی یعنی مورت انبابوں میں انبابوں سے شیگر سیکھتے ہیں نیشل دے ہیں نرسری کچھا میں شروع کرنے کے لیے کون سی سب سے اچھی ہے جب ہم نرسری کچھ شروع بات کر رہے تو کون سی سب اچھی ہے تو وہ میرا پروار چونکہ چھوٹے بچے سب سے پہلے پروار کو ہی جانتے ہیں پروار نہیں